اترا کھنڈ کا بہت سندر سہر جوشی مٹھ درک رہا ہے امارتیں دس رہی ہیں جمین پھٹ رہی ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس جوشی مٹھ سہر کی خوبصورتی کے بارے میں جوشی مٹھ سہر کچھ کچھ آپ کو مسوری کی طرح لگے گا حالانکہ یہ نہ تو اتنا بڑا سہر ہے اور نہ ہی اتنی بیڑھ والی جگہ ہے جب آپ جہاں کی شڑکوں پر چلیں گے تو مسوری کے مال روڑ کی زیادہ آپ کو ضرور آئے گی آپ کو دور تلک مکھ ملی گاس والے پہاڑ دکھائی دیں گے جوشی مٹھ تیراہے سے ایک روڑ بدریناتھ کے لیے گیا ہے اور ایک روڑ سہر کی اور جوشی مٹھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تین ہزار سال پرانا سہر ہے جہاں آپ کو ہوتل ریشترہ اور کام برکی دکانیں مل جائیں گے آپ کو سہر میں پیدل چلتے ہوئے اچھا لگے گا جوشی مٹھ میں سب سے پرشید مندر نرسیح مندر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدریناتھ یاترہ تب ہی پوری مانی جاتی ہے جب تک نرسیح مندر کے درشن نہ کیے جائیں نرسیح مندر بھگوان بشنو کے افتار نرسیح کو سمرپیت ہے اس کے نرمان کے بارے میں کئی کہانیاں ہیں ان کیوندگیوں کی بابجود بھی آپ جوشی مٹھ آئیں اور ان جاگوہوں کو ضرور دیکھیں جوشی مٹھ میں نرسیح مندر جتنا پرانا ایک اور مندر ہے باشودیو مندر جو بھگوان کریشن کا مندر ہے اس کو ساتھویں ستاپدی کے کتیوری راجاؤں نے بنوایا تھا مندر میں بھگوان بشنو کے چطربج افتار کی مورتی ہے ان کے ہاتھوں میں شانکھ گدہ چکر اور پدم ہے لیکن یہ کرم کے انسار نہیں ہے بلکہ اس سمائی کے راجاؤں نے اسے بدل دیا تھا کہا جاتا ہے کہ راجاؤں کو سپنا آیا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا راجے اور برجہ شرکشت رہے گی یہ مندر آج کی طولنا میں پہلے بہت بڑا تھا جوشی مٹھ میں برف اور شکینگ کے لیے سب سے فیمس جگہ اولی ہے سردیوں میں برف دیکھنے کے لیے ٹوریسٹ اولی کھنچے چلے آتے ہیں سمدر تل سے تین ہزار میٹر کی انچائی پر ستھت ہے اولی جوشی مٹھ سے اولی سولہ کلومیٹر دور ہے جوشی مٹھ سے اولی جانے کے لیے تین راستے ہیں روپوے، شڑک مارگ اور پیدل راستہ آپ ایک دن میں اولی گھوم کر جوشی مٹھ باپس آ سکتے ہیں جوشی مٹھ ایک خوبصورت شہر ہے اور جہاں کئی شارے پریٹن ستھل بھی ہیں